بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انتہائی امرجنسی میں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور وہ اس لیے کہ اب میں آپ کو بہت بڑی اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں کہ فیس بک کے حوالہ سے فیس بک کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے لوگ کیوں پریشان ہیں اور فیس بک پر اچانک سے کیا ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں حل چال مجھ گئی ہے وہ سارے کا سارا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اصل وجہ کیا ہے میں ہوں آپ کا مزبان محمد زہیر امان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کر لیں اور جو پہلے سے سبسکرائب رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب سے ٹھیک آدھا گھنٹہ پہلے یعنی کہ اب میں جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پاکستانی وقت مطابق تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم ہے ساڑھے آٹھ پونے نو بجے کا تو آدھا گھنٹہ پہلے ایسا ہوا ہے کہ اچانک سے موبیل پہ جو میں حالکہ فیس بک پہ کام کر رہا تھا تو اچانک سے لاؤگ آٹ ہو گیا تو میں نے سمجھا کہ شاید کوئی مسئلہ آ رہا ہے وہ سیشن ایکسپیئر آ گیا کہ سیشن ایکسپیئر ہو گیا ہے تو میں نے جب لاؤگ ان کیا تو ایک دفعہ لاؤگ ان ہو گیا لیکن اس کے بعد وہ مسلسل لاؤگ آٹ ہو رہا تھا اور سیشن ایکسپیئر کا آ رہا تھا پھر میں وہاں پہ گیا ان کی جو پلے سٹور ہے وہاں پر گیا وہاں پر جب دیکھا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں پہ اپ ڈیٹ آئی ہوئی ہے تو میں نے اپنے موبیل کی جو اپلیکیشن ہے فیس بک کی اس کو فوراں سے اپ ڈیٹ کر دیا لیکن اپ ڈیٹ ہونے کے بعد بھی وہ مسلسل مسئلہ اسی طرح رہا اسی طرح رہا کہ وہ پھر بار بار سیشن جو ہے وہ آٹ ہو رہا تھا اب جب کہ میں نے ریسرچ کی ساری تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ کسے انون ریزن کی وجہ سے پوری دنیا کے جتنے بھی فیس بک اکاؤنٹ ہیں پوری دنیا میں جتنے بھی فیس بک اکاؤنٹ ہیں وہ آٹوماتیکلی لاؤگ آٹ ہو چکے ہیں اور اب ان کو کوئی بھی بندہ لاؤگن نہیں کر سکتا فیس بک انتظامیہ جو ہے وہ فوری طور پر ایکشن میں آ چکی ہے وہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے لیکن جب تک حل نہیں ہوتا تو میں نے کہا میں آپ تک یہ بات پہنچا دوں اپنے ویورز تک بات پہنچا دوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اس لیے آپ یہ جو امرجنسی ویڈیو بنی ہے یہ آج میں نے اپنے بیڈی کی اوپر بیٹھ کر بنا رہا ہوں کوئی سٹوڈیو میں نہیں گیا اس لیے کیونکہ انتہائی امرجنسی میں تھی تاکہ میں بتا سکوں اپنے ویورز کو کہ آج فیس بک کے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تحمل نزاجی کا مظہرہ کریں کوئی نہیں اگر ایک دو دن ہم فیس بک استعمال نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ انٹچ رہیں اب اس چیز سے نہ جوڑ دیجئے گا کہ کہیں پاکستان اور پچھلے دنوں جو ایک خبر چال رہی تھی کہ پاکستان سوشل میڈیا پر پابندی آئیت کر دیں تو یہ اس چیز کا حصہ نہیں ہے پوری دنیا پر فیس بک جو ہے وہ لاؤگ آؤٹ ہو چکی ہے تو اس لیے آپ پریشان نہ ہو میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آخر پر ایک ہی پیغام اور پیغام وہی ہے جو ہر ویڈیو میں میں دیتا ہوں کہ یار جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ مساجد میں جا کر نماز اول وقت میں باجمات عذاقشہ کریں خواتین گھروں میں اتمام کریں اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کی اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ